بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بانی بیجن سپورٹ سلالہ عبدالماجد اوان کراچی شہرشاہ سے براہ راست آپ کی خدمت میں آذر ہوں تو دوستو آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں شہرشاہ سے استاد رانہ شکیل کی چھت پر ادھر ہو تو دوستو میں آپ میرے ساتھ دیکھنے ہیں استاد عبدالباسط اب بلدیہ ٹاؤن جو کہ کراچی کے دو تین بڑے کلبوں کی ان کو ان کی اعلیٰ حد ذہران میں ان کا نام آتا ہے تو دوستو گزشتہ دنوں انہیں کراچی میں پیجن سپورٹس میکزین کا بقیدہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر مقرر کرنے کے بعد آج بزابطہ طور پر میرا کراچی کا یہ پہلا دورہ ہے ان کی معیت میں تو اس وقت ہم کھڑے ہیں استاد رانہ شکیل جن کا تعلق شہرشاہ کے علاقہ کراچی کے اس علاقہ سے ہے اور وہ استاد جعوید سابن مالے کے غالباً وہ شکیل بھی ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے میں جب بھی کراچی سے جب سے میں نے آنا شروع کیا ہے تمام دوستیں باب جو ہیں وہ میرا عزت اور اترام کرتے ہیں اور میں مجھے یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں جب بھی کراچی کی کسی شوق رکھنے والی شخصیت کے پاس گیا ہوں انہوں نے عزت اترام دیا ہے تو دوستو آج باسد بھائی کی معیت میں آپ کو بازابتہ طور پر جن سپورس میکزین سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بہت بڑا سیگمنٹ دے رہا ہے تو اس موقع پر باسد بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں اب شکیل بھائی بھی تو میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں آپ ساتھوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو لالا جی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اسکابل سمجھا کہ شہر کراچی کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر مقرر کیا اور اس کے بعد ہمیں خوشیز بات کی ہے کہ میرا اور لالا جی کا جو پہلا جوائنڈ وزٹ ہے وہ استاد حکیم رانہ شکیر احمد صاحب کی چھت کا ہے جو کراچی میں ایک نامور نام ہے جو جانا و پہشانا جاتا ہے اور شاید کراچی کا کوئی ایسا شکین ہو جو حکیم رانہ شکیر احمد صاحب کو نہ جانتے ہوں اور الحمدللہ آج میرا پہلا وزٹ ہے اس چھت کا میں پہلے کبھی بھی نہیں آیا بہت خوشی ہوئی ان کے شوک کو دیکھ کے کمتروں کو دیکھ کے اور حکیم رانہ شکیر احمد صاحب سے ملاقات کر کے بلڈ ڈیٹیر سے آج میری ماشاء اللہ بات چیت بھی ہوئی بہت اچھے شوکین ہیں اور شوک کو ترجیح دینے والوں میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے تو آج ایک کوئی خصوصی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی سرپرائز بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں حکیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ لائیو آپ کریں السلام علیکم سب دوستوں کو دوستوں اپنا لالا جی اور باسد بھائی جو شیخ صاحب یہ ان کے ساتھ دوستوں سے باتیں کی اور پتہ لگا کہ بازییں لگی ہوئی ہیں سب کی تو بڑا دل اپوش ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو میں نے بولا کہ میں نے بیتا تو کسی اپنا گروپ میں نہیں بازی کا کہا تو البتہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تئیس طریق کو میرے ساتھ یارہ کبھوٹر جتنے بھی گروپ ہیں ایک دو گروپ چھوڑ کے جن کے ساتھ کوئی غلط پہمی ہے ہماری ان کو چھوڑ کے جتنے گروپ بھی ہیں وہ سارے اپنے ایک ایک چھات میرے ساتھ مقابلہ کر لیں یارہ کبھوٹروں کا چاہیے ایک دن چھوڑ کے اڑا لیں اور ان کی بازیوں کے بیچ میں بھی اپنے یارہ اڑاؤں گا پر ان کی چھتوں کا میرے ساتھ مقابلہ ہو گیا اور یہی میرا اعلان ہے اور سب کو میں دعوت دیتا ہوں جنہا جی سمجھو نا ہاں جی تو دوستو رانہ شکین بھائی کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی شوق کے بارے سے دوستوں کو دعوت دیئے میں سمجھ دوں یہ کھیل ہے اگر لوگوں نے کبھوٹر رکھے ہوئے ہیں وہ گراؤنڈ میں ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ عمل جاری رکھنا چاہیے تب ہی آپ لوگوں کی اس میں بقا بھی ہے زندگی بھی ہے تو انہوں نے جو ازار کیا ہے دیکھتے ہیں ہم نے کراچی کا وزٹ کر رہا ہے لوگ سن بھی رہوں گے ہو سکتا ہے وہ کوئی شور دوست اپنا مدابیان کریں انشاءاللہ ہم ان کے پاس بھی آئیں گے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ اگر آپ اس طرف دیکھیں جس طرف یہ میں اولی کا اشارہ کر رہا ہوں یہ پیچھے ساری سی سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اسی طرح یہ پیچھے کراچی پورٹ کا یہ اگر آپ دیکھیں آپ کو بڑی بڑی وہ پیچھے کرینے لگی نظر آ رہی ہوں گی یہ تمام کراچی پورٹ کا اور سی کا ایریا ہے یہاں سے آکس بے آگے اس طرف جاتی ہے روڈ دوستو یہ کراچی کے مناظر یہ تمام آگے فیکٹری ایریا ہے سائٹ ایریا شہر شاہ کا جتنا بھی علاقہ ہے دوستو یہ ایک داروں باری علاقہ ہے مگر یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اہل علاقہ سے جو منتخب لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی اپنے علاقہ پر نظر نہیں ہے اور اگر اس علاقہ میں بارش ہو جائے جہاں ہم کھڑے ہیں تو یہ کسی ندی سے کام نہیں ہوتا ہے علاقہ اور ان لوگوں کی یہ سوالے سے جو ہے وہ حالت غیر ہے اس طرف توجہ دی جائے یہاں بڑے ٹیکس آنر بڑے ٹیکس پیئر بہت سارے لوگ یہاں کام کرتے ہیں تو دوستو ان لوگوں کی زندگی کا بھی کچھ خیال رکھا جائے کیوں کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اتنے اتنے بڑے محلات نظر آ رہے ہیں مگر آپ کے اگر سفائی نہ ہو بڑے محلات موسیقا 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 تو رانا بھائی نے جناب یہ آسمان پہ آپ کو کبوتر ہی کبوتر ان کی چھت پہ نظر آئیں گے اسی طرح یہ کراچی ہیں دوسری سایٹ کے منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی انہوں نے کچھ کیجز بنائے ہوئے ہیں بہت سارے آپ گوھر نکر رہے ہیں نالا جی ادھر سے آپ نکر رہے ہیں یہ دوستو دیکھیں ابھی ان کا جو سابزادہ ہے وہ دوسری کیج سے جا کے اس نے کچھ تھوڑے سے کبوتر چھوڑے ہیں یہ اڑنے کے لئے یہ ہے تو دوستو یہ بڑا خوبصورت منظر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آپ کا شوق پورا کرنے کے لئے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لئے انہوں نے میرا خیال میں غالباً سو سے زائد کبوتر ہوں گی جی بہت سر بے یہ آگے پیچھے سارے ہو گئے نا یہ دیکھیں پیچھے چلے گئے سارے یہ آرے اوپر کچھ بند چلے گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیش ہوتی ہے کہ سمان پیش بس دوستو یہ اس شخص کا ایک اپنا جنون ہے کبوتر بازی کے حوالے سے تو کچھ باتیں دوستو ایسی ہوتی ہیں کہ انسان وہ اس کی دسترس میں نہیں ہوتی یا کچھ معاملات یہ بڑا اچھا خدوس والا بڑا پیار کرنے والا کھلاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں دوستوں کو کھیلنا بھی چاہیے میل جل بڑھتا ہی اسی سے ہے اگر آپ کھیلیں گے نہیں تو آپ کا میل جل نہیں بڑھے گا یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے ابھی کچھ کبوتر جو ہیں انہوں نے آئیٹ پکڑی ہے اوپر ماشاءاللہ جی باسد بھائی کیسا لگا آپ کو رانہ بھائی یہ دیماسٹیشن خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج پیجن سپورٹس میکزین کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے شوک کے حوالے سے مطلب ہم نے لوگوں کو چھت دکھائی کبوتر اڑتے دکھائے اور بڑی وافر میں اپدار میں یہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ان کے شوک باشااللہ دیکھیں ایک تو اتنی بڑی تعداد میں ابھی کبوتر ان کے باس موجود ہیں پھر دوسری بات ہے کہ سو سے زیادہ کبوتر میں دیکھ رہا ہوں اسوان بھرا ہوا ہے کیمرے کیا دکھا پا رہی ہے یا نہیں شاید مشکل یہ بہت ہیڈ پر چلے گئے اور بہت نہیں ہم نے کوئی باسد بھائی دکھایا میں دوبارہ یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیمرے کی سکرین پر ضرور جو ہے وہ کبوتر نظر آ رہے ہوں گے کیوں کبوتر ہے یہ اتنے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ تمام ان کی چھت کے اوپر جتنے اڑنے والے کبوتر ہیں یہ انہوں نے اپنی دونوں چھتوں سے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ کبوتر بیٹھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں یہ 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 بڑا خوبصورت منظر تو ہم شکر گزار ہیں جی انہوں نے بڑا آپ کا شوق پورا کروایا ہے کبوتر ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے نکالے مجھے ایک تھوڑی سی کنفیجن تھی ابھی رانہ صاحب نے 23 اپریل سے جو 11 کبوتروں کا چیلنج پیش کیا ہے تمام شوقینوں کو کراچی کے شوقینوں کو اس حوالے سے مجھے تھوڑی سی کنفیجن ہو رہی ہے شاید میں سمجھ دی سکتا اب یہ اچانک بات ہوئی تو میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل رانہ صاحب سے لے کے اور انفارم بھی کر دوں گا پیجن سپورٹس میکزین کی پلیٹ فارم سے اور اچھے ایک نشانی ہوتی ہے کہ شوق یہ کبوتر رکھتے ہی اپنے شوق کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ بڑی پر امن شخصیت بہت کیار کرنے والے شخصیت حکیم رانہ شکیل امت صاحب کی اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چیلنج قبول کرتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہو جس طرح یہ پیار کرنے والے ہیں وہ بھی پیار کرنے والے ہیں دنڈی مارنے والے ہیں دنڈی مارنے والے بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ شوق کی بیٹی کے لیے شوقین ہے شوق کے لیے ہم نے سارے نکارے